السلام علیکم ناظرین پچھلے اپیسوٹ کا سوال اسلام میں سب سے پہلے اجوان کس نے پڑھی آپ کی اوپشن تھے یہ اے حجرت علی رضی اللہ تعالی انہو بی حجرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو سی حجرت خواجہ موین الدین چشتی تیمت اللہ علیہ ڈی حجرت عمر فاروق آجم رضی اللہ تعالی انہو اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اج جواب دیئے تھے اور صحیح جواب ہے بی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو اور جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا ہے ان کا نام محمد تاریخ آجمی تو محمد تاریخ آجمی آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لئے بیت الخلا میں قبلہ کی طرف مو یا پیٹ کرنا کیسا ہے آپ کی اوپشن اے گناہ ہے بی جائج ہے سی قبلہ کی طرف مو نہ کریں ڈی منہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے ڈی منہ ہے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی رفعہ حاجت کرے تو قبلے کی طرف مو اور پیٹھ نہ کرے اس کے برخلاف عوام تو عوام باج خواہش اہل علم تک میں اس بات کو خیال نہیں رکھا جاتا اور پکھانا پیشو آپ کے وقت عام طور سے لوگ قبلہ کی جاری مو یا پیٹھ کر لیتے ہیں گھروں میں بیتل کھلا بناتے وقت مسلمانوں کو خاص طور سے اس عمر کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹھنے کی سیٹ اس طرح لگائی جائے کہ اس تنجہ کرنے والے کا نہ مو کابی کی طرف ہو اور نہ پیٹ ہندوستان میں بیتل کھلا کی سیٹ اتر دکھن رکھی جائے پورپ اور پکچھم رکھی نہ جائے اگر کسی کے یہاں گلتی سے ٹوائلٹ کیسی پورپ پکچھم لگی ہو تو ہجار پاچ سو روپے کی خرچ کی فکر نہ کرے فوراں اسے اکھاڑ کر اتر دکھن کرا لے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے دراصل عدب نہایت جروری ہے بے عدبی سے محرومی آتی ہے اور عدب خیروں سے برکت آتی ہے رحمت برستی ہے جندگی پر سکون اور بارونک ہو جاتی ہے نماز جنازہ کے بعد اسی وجہ سے دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ کے آپشن اے منہ ہے بی نہیں پڑھ سکتے سی پڑھ سکتے ہیں بی مکرو ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی پڑھ سکتے ہیں بعض جگہ میں لوگ سمجھتے ہیں کی جس وجہ سے نماز جنازہ پڑھی ہو اس سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی حالانکہ یہ غلط اور بے اصل بات ہے بلکہ اسی وجہ سے فرج ہویا سنتو نفیل ہر نماز پڑھنا درست ہے مہیت کو گسل دینے کے بعد گسل کرنا جروری ہے کیا؟ آپ کے آپشن اے منہ ہے بی مستحب ہے سی گسل کرنا جروری ہے ڈی گسل واجب ہے اور آپ کو وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی مستحب ہے مہیت کو گسل دینے کے بعد گسل کرنا بہتر وہ مستحب ہے لیکن جروری نہیں جس نے مہیت کو گسل دیا ہو وہ بعد میں خود گسل کریں اس کو جروری خیال کرنا گلت ہے دودھ پیتے بچے کا پشاپ پاک ہے یا ناپاک آپ کے آپشن اے گسل واجب ہے بی پاک ہے سی ناپاک ہے بی بچے کا پشاپ پاک ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی ناپاک ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں دودھ پیتے بچوں کا پشاپ پاک ہے ہالانکہ ایسا نہیں ہے انسان کا پشاپ متعلقن ناپاک ہے خواہ وہ دودھ پیتے بچے کا ہو یا بڑوں کا لوٹے یا گلاس کو پانچ انگلیوں سے پکڑنا کیسا ہے آپ کے آپشن اے مکرو ہے بی ناجائج ہے سی خراب ہے بی جاہیلانہ باتیں ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے جاہیلانہ باتیں ہیں پانی سے بھرے لوٹے یا برطن کو پانچ انگلیوں سے پکڑنے کو برا جانا جاتا ہے اور مکرو خیال کیا جاتا ہے ہالانکہ یہ مہج ایک جہالانہ خیال ہے پانچ انگلیوں سے اگر لوٹے کو پکڑ لیا جائے تو اس سے پانی میں کوئی خرابی نہیں آتی جب بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وجود ٹوٹ جاتا ہے آپ کی اپشن اے وجود ٹوٹ جاتا ہے بی وجود نہیں ٹوٹتا سی جاہیلانہ باتیں ہیں دی ہمیں معلوم نہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے سہی جواب ہے بی وجود نہیں ٹوٹتا بعض جگہ جاہلوں میں یہ بات مشہور ہو گیا ہے عورت اگر بچے کو دودھ پلا دے اور وجود ہو تو اس کا وجود ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک گلت بات ہے بچے کو دودھ پلانے سے ہرگز وجود نہیں ٹوٹتا اور اس کے بعد وجود پھر سے کیے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے دوبارہ وجود کرنے کی حاجت نہیں ناظرین اب وقت آ گیا تیار ہو جائیے مجھے آپ تمام لوگوں سے اس سوال کا صحیح جواب کمنٹ بوکس میں چاہیے آپ لوگ اس سوال کا صحیح جواب کمنٹ میں دے کر جانا میں آپ تمام لوگ کمنٹ چیک کروں گی سب سے پہلے ہر شہر میں کاجی کس نے مقدر کیا آپ کی اپشن اے اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو جا جدہ شیئر کریں ناظرین میں انشٹاکرام پر فالو کریں ہم اچھے اچھے پوشٹ چالتے رہتے ہیں لیکھ نیچے دسکرپشن میں